بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین نور مقدم کے حوالے سے آج بات کریں گے بیس جولائی کو ایک اندوناک واقعہ پیش آتا ہے اسلام آباد کے پوش سیکٹر ایف سیون پور سے آج اس کیس کے حوالے سے ایک بڑی ڈبلیپمنٹ سامنے آئی ہے کیونکہ درہ درہ کے یوٹیوبرز بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں اور جن کو جو فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں جس طرح ہم لوگ تو ایک ہیں پروفیشنل رپورٹرز ہم لوگ کوٹ کور کرتے ہیں کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور جو بھی نور مقدم کے حوالے سے ڈبلیپمنٹ ہوتی ہے اس کو بروقت آگاہ کرتے ہیں لیکن جس طرح آپ نے سنا کہ ڈارک ویب کی ایک آواز اٹھی کہ نور مقدم کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ظاہر جعفر نے اس کی ویڈیو ڈارک ویب پہ چلائی اس کے بعد ترہ ترہ کے الزامات لگائے گے لیکن قتل تو ہوا ہے نا ایک بہمانہ طریقے سے ایک بے دردی سے ایک لڑکی کا سرطن سے جدا کیا گیا ہے آج اس پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی دفعہ جو اس وقت پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی اور ہمیں معلوم ہوا کہ اس کمرے سے جس کمرے میں یہ قتل ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی ہے لیکن وہ ویڈیو دکھانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کمرے میں ہوا کیا تھا اور اس کمرے سے پولیس نے برامت کیا 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 اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ جو ظاہر جعفر ہے اس کو جب گرفتار کیا گیا تھا 20 جولائی کی رات کو تو اس نے پہلا بیان پولیس کو زبانی کیا دیا تھا اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نور مقدم قتل کیس میں تھیراپی سینٹر کے مالک سمیت تین ملزمان جن کو گزشتہ روز ڈیوٹی جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجا تھا ان کی جانب سے درخواست زمانتیں دائر کی گئی ہیں کب کی تاریخ پڑی ہے اس میں کیا ہوا ہے اس میں بھی پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن بات کریں گے اور جس طرح جو پنجاب فرانسک سائنس لیبارٹی کی رپورٹ ہے اس میں بھی یہ ثابت ہو چکا کہ نور مقدم کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا اس درندے زائر زاکر جعفر نے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نور مقدم کو جنسی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے زائر زاکر جعفر نے کیا 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 تھا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جو کمرے سے جو موبائل فونز ملے ہیں ان موبائل فونز کے اندر کیا ہے اسلام آباد پولیس تو سر پکڑ کر بیٹھ کیا ہے جب سے ڈارک ویب کیا تذکرہ شروع ہوا ہے چیمگوئیاں شروع ہی ہیں لیکن جب یہ اندونات واقعہ پیش ہوتا ہے اسلام آباد پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے اس کے بعد جو کمرے کی صورتحال ہے کمرے میں تمام جگہ پہ خون ہی خون نظر آتا ہے اور جو سر ہے وہ تو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پانچ فٹ ڈیڈ باڈی سے دور پڑا ہوتا ہے لیکن جب زائر زاکر جعفر کو گرفتار کیا جاتا ہے یہاں پہ سب سے اہم بات کہ اسلام آباد پولیس کو اس کمرے سے سگرٹ ملتے ہیں سگرٹ لیڈی سگرٹ بھی ہوتے ہیں اور جو عام مڈ سگرٹ پیتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ سب سے اہم جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ لیڈی سگرٹ کس کے تھے اس کے علاوہ جس طرح جو گارڈن گرفتار ہوا یعنی کہ ایک اور ملزم جو گرفتار ہوا تھا جو مالی تھا اس نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ نور مقدم ہر ہفتے زائر زاکر جعفر سے ملنے آتی تھی اب جب اس کو نور مقدم کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا گیا تو جنسی تسکین کے لیے زائر زاکر جعفر نے کوئی میڈیسن استعمال کی تھی اور پولیس نے کمرے سے جو ہماری بات ہوئی ہے یہ بھی کہا ہے کہ جنسی تسکین کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے وہ بھی برامد ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو زائر زاکر جعفر ہے یہ ایڈکٹ ہے آئیس کا اور یہ ہمیشہ کہ جب بھی جنسی حوض کا نشانہ بناتا تھا نور مقدم کو اس سے قبل یہ آئیس کا نشہ کرتا تھا اور اس کے بعد وہ جنسی تسکین کے لیے میڈیسن کہتا تھا جو وہاں سے برامد ہوئی لیڈی سیگرٹ بھی وہاں سے برامد ہوئے اس کے علاوہ جنسی تسکین کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اسلامباد پولیس نے اس کمرے سے وہ چیزیں بھی برامد کی ہیں اور جو پہلا بیان دیا تھا زائر زاکر جعفر نے 20 جولائی کی رات کو اسلامباد پولیس کو اس میں اس نے کہا تھا کہ اس نے جنسی تسکین کے لیے میڈیسن کھائی ہوئی ہے جس کے بعد نور مقدم کہنا نہیں مان رہی تھی کیونکہ میں مجبور تھا تو پہلے میں نے اس کو جنسی تسکین کے لیے استعمال کیا دوبارہ میں کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے ریزسٹ کیا اس نے لڑائی جگڑا میرے ساتھ کیا تو جس وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا وہ سمارٹم جو رپورٹ آئی ہے اس میں وہ وہ چیزیں ہیں کہ میں یہاں پہ اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو خونی لبرلز میرے پیچھے بھی پڑ جائیں گے کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجائی جاتی تو نور مقدم کا جو کیس ہے اس کو اتنا آسان کیس نہ سمجھیں اگر ظاہر زاکر جعفر غلط ہے تو غلطی دوسری جانب سے بھی ہوئی ہے کیونکہ پولیس حکام یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے والدین کو نور مقدم اور ظاہر زاکر جعفر کے تعلقات کا علم تھا اگر پولیس یہ کہتی ہے کہ ہر ہفتے ظاہر زاکر جعفر سے نور مقدم ملاقات کرنے کے لیے آتی تھی تو سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا بھی ضرور تھا آپ نے ان کی ڈانس کی ویڈیو بھی دیکھی لیکن جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے اوپر کیا بات کرنی لیکن سب سے اہم بات کہ جنسی تسکین کے لیے ظاہر زاکر جعفر گولیاں کھاتا تھا میڈیسن کھاتا تھا وہ بھی پولیس نے برامت کی اب اس کے علاوہ آپ کو ناظرین میں یہ بتاتا جاؤں کہ جو مالی ہے اس نے جو بیان دیا تھا کہ میں نے اپنی کانوں سے نور بی 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 کے نام سے اس نے جو ورلڈ استعمال کیا کہ نور بی بی کی چیخیں سنی تھی لیکن مجبور تھا ہمیں اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے ہم اس کو بچا نہ سکے اب جو اسلامباد پولیس ہے انہوں نے ظاہر زاکر جعفر کو گرفتار کیا کمرے سے جو چیزیں برامت ہوئی جنسی تسکین کی تمام چیزیں برامت ہوئی سگرٹ برامت ہوئے اب اس کے بعد آتے ہیں جو تراپی سینٹر کے مالک ہے تائر زہور سمیت جو تین ملزمان ہیں انہیں نے آج ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس زمانتوں کی درخواست دائر کی ہے جن میں دلیپ کمار اور امجد امجد وہ نوجوان ہے جو وقوع کے وقت اس کمرے کی کھڑکی میں تھا جس کے اوپر ظاہر زاکر جعفر نے چھوری سے اٹیک کیا تھا جس طرح میں گدشتہ ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو دوسرا فنگر پینٹ ہے یا جو دوسرا ڈی این اے ہے وہ ملزم امجد کا نکلا ہے کیونکہ اس کے اوپر ظاہر زاکر جعفر نے اٹیک کیا تھا جو نور مقدم ہے اس کے ساتھ صرف ظاہر زاکر جعفر نے ہی زیادتی کی ہے کسی دوسرے شخص نے یا کوئی دوسرا شخص اس قتل میں ملوش نہیں ہے اب ترہ ترہ ہی باتیں کی جا رہی ہیں تاں کہ کسی طریقے سے یہ کیس خراب ہو لیکن جو اسلام آباد پولیس کی جنب سے چلان بنایا جا رہا ہے اس کے مطلق بھی آپ کو اگاہ کروں گا کہ چلان میں لکھا کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو جو دوسرا فنگر پرنٹ ہے ڈی این اے ہے اس کا حوالے سے میں کل ہی آپ کو بتا چکا ہوں جو آج درخواست زمانتیں دائر ہوئی ہیں ان میں سے جو دلیب کمار اور امجد کی درخواست زمانتوں پر پولیس کو نورسز جاری کیے گئے ہیں بیس اگست کے لیے نورسز جاری ہوئے ہیں جبکہ جو طائر ظہور ہے جو چھرابی سینٹر کا مالک تھا اس کی درخواست زمانت پر تئیس اگستہ قسمات ملتوی کی گئے ہیں انہیں کہ پولیس کو نورسز جاری کیے گئے ہیں تئیس اگست کے روز ان کی درخواست زمانت پر سمات ہوگی بحث ہوگی کیونکہ پولیس کو نورسز گیا تو ظاہری بات ہے جو مدہی ہے اس مقدمے کے وہ بھی اپنا وکیل کھڑا کریں گے اور جو اسلام آباد پولیس ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہوگا اس طرح آج یہ ایک نیا انکشاف تھا ایک نئی چیز میں نے کہا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس کمرے سے جنسی تسکین کی عدوائیات ملی ہیں سگریٹس ملی ہیں سگریٹ ظاہر زاکر جعفر کے تھے اور دوسرے جو سگریٹ کی ڈبی تھی وہ ایک خاتون کی تھی وہ خاتون کون ہے اس کے بارے میں پولیس کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے البتہ جو موبائل فونز ہے ڈارک ویب کی اگر میں بات کروں تو نور مقدم کے پاس بھی آئی فون تھا اور ظاہر زاکر جعفر کے پاس بھی آئی فون تھا جہاں تک بات ہے کہ ڈارک ویب کے اوپر ویڈیو چلائے گی تو پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم آئی فون کا جو آئی کلاود ہے وہ کھلوا سکے یا معلوم ہو سکے کہ اس آئی فون میں کون سی چیزیں پڑی ہیں کیونکہ جب تک وہ فون انلاک نہیں ہوگا کیونکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ بہت کوشش کی گی کسی طریقے سے ظاہر زاکر جعفر اس کے اوپر جو اس نے فیس لاک لگایا ہے وہ اوپن کریں لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں تھا اور اس کے علاوہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک آئی فون سے چیزیں نکلتی نہیں ہیں اس وقت تک یہ ثابت ہونا بہت مشکل ہے کہ آیا نور مقدم کو قتل کر کے اس کی ویڈیو ڈارک ویب پر چڑھائی گی اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور پروگرام کیا گیا تھا کہ ظاہر زاکر جعفر خون پیتا ہے اس حوالے سے پولیس نے بلکل انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں جس طرح ایک خاتون نے انٹرویو دیا تھا کہ ظاہر زاکر جعفر بلیڈ مار کے ہاتھ کے اوپر تو کسی دوسرے کا خون پیتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ترہ ترہ کی باتیں ہیں کہ جادو ٹونا کرنا چاہتا تھا شیطان بننا چاہتا تھا یہ ساری باتیں پس پڑھتا ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام آباد پولیس نے جو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا برامت کیا میں نے آپ کو بتا دیا آئی فون کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا اب ڈارک ویب کی جو بات ہے اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک اس آئی فون میں سے کوئی چیزیں نہ نکلیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ